ساری نمازیں پڑی دانیا شاہ کو پانے کے لیے کیا آپ مجھ سے نگاہ کریں گے Will you marry me اگر دانیا شاہ سے صرف دوستی کے لیے انہوں نے کیا جتن دانیا کو پانے کے لیے انہوں نے کالا جادو کروایا دانیا کو پانے کے لیے وہ پیروں فقیروں ولیوں کے پاس گیا دانیا کو پانے کے لیے انہوں نے نمازیں پڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالستار آپ میرا ویلوگنگ چینل دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ دانیا شاہ کے شوہر نے کچھ حیران کن انکشابات کی ہیں دانیا کو پانے کے لیے انہوں نے کالا جادو کروایا دانیا کو پانے کے لیے وہ پیروں فقیروں ولیوں کے پاس گیا دانیا کو پانے کے لیے انہوں نے نمازیں پڑھی دانیا کو پانے کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا ان کی ماں تک کیا پیغام بھیجا یہ بھی میں آپ کے سامنے دن رکھوں گا خسوسی طور پر اور اس کے علاوہ کچھ اور تفصیلات ہیں اس کیس کی بہت ہی اہام ترین تفصیلات ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ کیس ہے کہ جس میں دانیا کو حق مہر میں کتنا ملا ہے اور اس کے بعد پھر دانیا کا جو معاملہ ہے وہ کہاں سے شروع ہوا میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست اور وہ یہ کہ چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے گا پہلے یہ خبریں سامنے آئیں کہ دانیا نے وہ وکیل جو آمر لیاقت حسین کی حق وراثت لینے کیا ہے دانیا نے اس وکیل کے ساتھ شادی کر رہی پھر اس وکیل جس کا نام لیاقت گبول ہے انہوں نے اس بات سے انکار ظاہر کیا اور یہ کہا کہ بہت سارے لوگ ان کو میسیجز کر رہے ہیں کہ بھئی یہ آپ نے کیا کر دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں ایف آئی اے والا جو مقدمہ سائبر کرائم والا جو مقدمہ دانیا شاہ سائبہ پر ہے آمر لیاقت کی نازبہ ویڈیوز لیک کرنے اور وائرل کرنے کا جو مقدمہ ہے جس میں دانیا شاہ بھی ہیں جس میں یاسر شامی بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں دانیا شاہ کا وکیلوں اور دانیا شاہ نے دو کروڑ روپے دیئے اور دانیا شاہ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ بھئی حق وراثت وہ لینے جا رہی ہیں بارہ پہلے تو لوگوں نے اس سے کنفیوز کیا پھر جو حکیم صاحب ہیں ان کو سمجھا کہ بھئی یہ ہیں وہ لیاقت گبول کے جو سائبر کرائم والے ان کے وکیل ہیں حالانکہ یہ حکیم لوہا پار ہیں ان کا اصل نام ہے شہزاد احمد ان کی عرفیت ہے حکیم لوہا پار سو لوہا پار کی مختلف ویڈیوز آئیں جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ وہ دانیا شاہ سے شادی کر چکے ہیں اور اس شادی کو کافی مہینے ہو چکے ہیں شادی کی تقریبات کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی اب ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں تو سب سے پہلے دونوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکے ہیں اب اس کے بعد پھر اس بات نے یا ان چیزوں نے رخ موڑا پھر ہوا کیا احران کن بات یہ ہوئی کہ دانیا شاہ کو لوگوں نے سمجھا کہ دانیا تو پیسوں کی پجاری ہے اور پھر دانیا کے لیے انہوں نے جو جتن کیے پیسوں پر آیا تھے لیکن جو انہوں نے جتن کیے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور انتہائی شاندار تصاویر کچھ آپ نے دیکھی کچھ آپ دیکھ رہے ہیں ایک انٹرویو ایسا جس میں انہوں نے تمام جو بات ہے وہ بتا دیئے پھر انہوں نے کہا کہ دانیا شاہ کے لیے دوستی کے لیے دانیا شاہ سے صرف دوستی کے لیے انہوں نے کیا جتن کیے حکیم صاحب نے کھل کر تفصیل بتا دی انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ساری نمازیں پڑھیں ساری نمازیں پڑھیں دانیا شاہ کو پانے کے لیے اب دیکھیں نمازوں کا کتنا اثر ہوتا ہے لوگ ایک دیکھ سرے کو پا بھی لیتے ہیں پیروں کے پاس تعویز لینے بھی گئے اور درگاؤں پر حاضریاں بھی تھی لیکن وہ تھی کہ ان سے دوستی کے لیے قابو میں آئی نہیں رہی تھی یعنی وہ ان کو مو ہی نہیں لگا رہی تھی سیدھی بات اگر کریں اس کے بعد حکیم شہداد صاحب مزید کہتے ہیں کہ دانیا سے دوستی کے لیے پھر انہوں نے کیا کیا کہ دانیا کی والدہ سے درخواست کی اب دانیا سے درخواست ہو رہی ہے اور کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ دونوں کا کوئی تعلق بن جائے کم از کم بات چیت کی حد تک کچھ بات بن جائے تو یہ لوہا پال پتہ نہیں کیا بتا رہے ہیں آگے کہتے ہیں بہت ہی حیران کن بات ہے ذرا سنیے گا کہ انہوں نے کہا کہ کچھ عرصے تک دوستی کرنے یا نہ کرنے کا جواب تو دانیا شاہ نے نہیں دیا یعنی یہ وہ لمحہ تھا جب لوہا پال کو لگا اپنے حکمت سے بھی آگے کی چیز دانیا شاہ معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اچانک ایک دن ایسا آتا ہے جب دانیا شاہ خود ان سے پوچھتی ہیں کہ کیا ہم شادی کر سکتے ہیں کیا آپ مجھ سے نگاہ کریں گے اگر موڈرن لینگویج بات کی جائے تو آگے وہ کہتے ہیں کہ اب یہ سننا تھا حکیم شہزاد کے پیروں تلے وہ بتاتے ہیں میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی کیونکہ وہ تو دانیا شاہ سے صرف دوستی کرنا چاہتے تھے صرف دوستی کرنا چاہتے تھے نہ کہ شادی جیسے کسی بندر میں بنتے اب ان کی ایک بیوی دوسری بیوی تیسری بیوی یہ چوتھی بیوی ہیں پہلی بیوی سے اولاد دوسری بیوی سے اولاد تیسری بیوی سے اولاد اور اس کا انتقال ہو جانا اب چوتھی شادی انہوں نے کر دیئے بیق وقت اگر چار شادیوں کی گنجائش ہے تو ان کے پاس ایک شادی کی گنجائش ابھی رہتی ہے کیونکہ ان کی ایک بیوی انتقال فرما گئی ہے بارال انہوں نے خود بتایا کہ بیوی میں پھوٹ پڑ گئی ہے وہ ڈپریشن میں مقتلا ہے اس وقت تو یہ تمام تر بھی چل رہا ہے سلسلہ انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ سنا تو احسان لگا جیسے مجھ پر بم گر گیا کیونکہ میں تو دوستی کرنا چاہتا تھا یہ تھی کہ شادی کا پوچھ لیا اب وہ دوستی کی بجائے شادی کے لیے کمر بستا کیسے ہوئے انہوں نے اس پر کوئی روشنی نہیں ڈالی ہے لیکن جو تصاویر ہمارے سامنے آئیں کہ دونوں ایک دوسرے کے دیکھ کر مسکران ہیں اور لوہا پاڑ کے تو نصیب کھل گئے اب ذرا یہ سنیے کہ بلکہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تفصیلات کے جس میں دانیا نے بھی کہا کہ کچھ مہینے پہلے ان دونوں نے شادی کر لیے تو جو حق مہر ہے دانیا شاہ کو وہ ملا کتنا ہے وہ حیران ہوں گے آپ یعنی تفصیلات سن کر کہ ساٹھ لاکھ روپے کی ایک مہنگی گاڑی ملی ہے توفتاً ساٹھ لاکھ روپے کی اور اس کے علاوہ جو حق مہر میں سونے کے چار سیٹ ملے ہیں سونے کے چار سیٹ اور ایک گھر دیا ہے جو بندہ ساٹھ لاکھ کی گاڑی دے سکتا ہے اندازہ کریں ساٹھ لاکھ کی گاڑی دے سکتا ہے وہ کتنا مہنگا گھر دے سکتا ہوگا پانچ چھے کروڑ کا مہنگا گھر بھی وہ گفت کر دیا ہوگا اس نے یقیناً اور اس کے لئے مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ جو ساٹھ لاکھ دے رہا ہے تو وہ کچھ بھی دے سکتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہ سونے کی جو قیمت ہے اور پھر حق مہر میں ان کو پانچ لاکھ روپے مزید بھی دانیا شاہ کو انہوں نے دیئے ہیں تو یہ تمام تر تفصیلات ہیں لیکن دانیا یہ کہتی ہیں کہ شادی کے لیے ان کی جانب سے کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی البتہ ان کے شوہر نے اپنی رضا مندی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے اور جو زیورات ہیں گاڑی ہے اور گھر ہے یہ سب اور حکیم صاحب کیا فرماتے ہیں حکیم صاحب نے بہت ہی مزید کی بات کی آپ سنیے گا وہ کہتے ہیں کہ دانیا شاہ کو بطور حق مہر اپنے دل سمید بڑی شائرانہ بات کی اپنے دل سمید ساری جائدات دے دیئے تو یہاں حکیم کی حکمت کی بجائے مجھے کچھ اور ہی یہاں معلوم ہو رہا ہے تو حکیم صاحب ذرا ہولے ہولے واقعی آپ کے پاس صرف ایک گنجائش ہے اگر وہ بھی آپ نے پار کر دی جو مجھے لگتا ہے کہ آپ ہر کسی کو اپنا دل دے سکتے ہیں اور جو آپ باتیں کر رہے ہیں تو وہ دل مو لینے والی باتیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی نہیں پہلے تو انہوں نے اپنے دل سمید ساری جائدات دانیا شاہ کے نام کر دی یہ ان کا بتانا ہے اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ آئندہ بھی یعنی زندگی کے آنے والے اگلے دنوں میں زندگی کے آنے والے دنوں میں دانیا شاہ نے ان سے مزید بھی کچھ مانگا تو وہ سب دے دیں گے تو بھئی حکیم صاحب اور حکیم صاحب کے اچھے خاصے فالوورز ہیں خاص طور پر فیس بک پر ایک لاکھ کوئی پچپن ہزار کے آس پاس اس حکیم کی حکمت زدہ انسان کے پاس جو فالوورز ہیں بارال وہ لوگوں کو مشورے بھی دیتے ہیں اچھا یہ پہلا حکیم میں نے دیکھا کہ جو دوسروں کے پاس گیا جو دوسروں کے پاس اپنے لیے دوا لینے گیا باقی ان کی جو ویڈیوز وائرل ہیں سوشل ویڈیا پر وہ دوسروں کو مشورے دے رہا ہوتا ہے کہ ہیلو بھائی کیا چاہیے وہ بندہ کہتا ہے کہ صاحب مجھے یہ چیز چاہیے محبوب قدموں میں چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ محبوب قدموں میں کیوں چاہیے تو بتاتا ہے کہ پھر اور کیسے کرنا ہے محبوب کو قابو جو بندہ اپنا محبوب کسی اور ولی سے قابو کروانے جاتا ہے جو بندہ اس بات پہ حیران ہوتا ہے کہ بھائی جو میرا محبوب ہے وہ مجھے پتا نہیں کیسے مل گیا ہے تو وہ بندہ دوسروں کو یہ نسخے دیتا ہے دوائیں دیتا ہے مشورے دیتا ہے کہ یہ کر لیں یہ نسخہ اپنائیں یہ وظیفہ کریں اس کے بعد افاقہ ہوگا تو آپ دیکھیں کہ اخلاقی طور پر ہم کس پستی میں اس وقت چند ہیں جو جہاں جہاں جی بھرتا ہے ایسے حکیموں کی ہمارے ملک میں کوئی کمی نہیں برحال جو دانیہ شاہ نے اللہ کرے دانیہ شاہ کی یہ شادی آباد رہے اور دونوں شاد رہے آباد رہے خوش رہے لیکن جو دانیہ شاہ کا کردار رہا تھا مرہوم آمیر لیاقت حسین صاحب کے آخری ایام میں انہوں نے شادی کی فروری دوہزار بائیس میں اور مارچ اپریل اور مئی تین مہینے ہوئے تیسرے مہینے یعنی تیسرا مہینہ مکمل ہی ہوا تو انہوں نے تنسیخ نکاح کی درخواست عدالت میں دائر کر دی اور اس کے بعد ظاہرے تنسیخ نکاح اور یہ تمام تر معاملات جو کہ ہونا ہوتے ہیں اور وہ چل بھی رہے ہوتے ہیں آمیر لیاقت حسین صاحب نو جون دوہزار بائیس کو دارے فانی سے کوچ کر گئے اور ظاہرے آمیر لیاقت حسین صاحب نے زندگی کے آخری ایام جو گزارے وہ بڑے کرب کے لمحات تھے وہ بڑے مشکل حالات تھے اور دانیا شاہ نے جو ویڈیوز لیگ کی اس کا حساب دانیا شاہ سے ضرور ہونا چاہیے البتہ ان کو ان کی شادی پر مبارک بات اگرے بھی لوگ میں پھر ملاقات ہوتی اپنا بہت سارا خیال لکھئے اجازت دیدی اللہ حافظ موسیقی